بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا کروڑھا احسان عظیم ہے جس نے آیاتِ بیانات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے سیکھنے اور پھر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کا ایک عظمِ سمیم حاصل کرنے کا ہمیں موقع عنایت کیا پروردگار ان آیاتِ بیانات سے کمحقہ استفادہ کرتے ہوئے ہم سب کو اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آج ہم تیس میں پارے پر بات کریں گے سورہ نابہ سے جو مکی سورہ ہے اور قرآن کا آخری پارہ ناظرین قرآنِ مجید فرقانِ حمید نظم و نصر کا خوبصورت انتظاج ہے قرآنِ مجید کے اندر نصر کا انداز بھی ہے اور نظم کا بھی اور یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے آپ قرآن کے اندر ایک واقعے کو دس دس مرتبہ بھی پڑھیں لیکن ہر مرتبہ پڑھنے کا خوبصورت تیزٹ اور ایک مزہ آتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس کلام کے اندر الفاظ ذکر کیے فصاحت کیا ہے؟ ایسی الفاظ جو مشکل بھی نہ ہوں اور ایسی الفاظ جو معنوس بھی ہوں اور خوبصورت بھی ہوں اور بلاغت کیا ہے؟ انسان کی منٹیلٹی اور سوچ کے مطابق بات کرنا اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت یعنی کلام کے الفاظ کا خوبصورت چناؤ اور پھر ہماری فکر اور سوچ اور منٹیلٹی کے مطابق ذکر کر کے پروردگار نے یہ حکام ہمیں خوبصورت انداز میں عطا کی لہذا جب قرآنِ مجید کو اس کی خاصیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس کی خوبیوں کو سمیٹھتے ہوئے اس کے جملہ مضامین کی حقانیت کو دل میں بسا کے جب پڑھا جاتا ہے تو یہ کلامِ مجید ہمیں ایک خوبصورت انداز میں بہت سی عظمتوں والی چیزوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے ہمیں خوبصورت موتی بکھیرتا ہوا دکھائی دیتا ہے مولا علی فرماتے ہیں جب میرا دل کرے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو ہمیں کبھی نہ کبھی وقت نکال کر اپنے رب سے باتیں ضرور کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کے مسائل قرآن پہ پیش کریں ہر آیت آپ کو اس کا جواب دیتی ہوئی دکھائی دے گی سورہ النبا اور اس سورت کو سورہ عم بھی کہتے ہیں سورہ تساول بھی کہتے ہیں تیس میں پارے کی پہلی مکی سورہ ہے اس کی چالیس آیات ہیں اور کچھ کفار آکھلی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ پوچھنے لگے کہ یہ قیامت کیا ہے قیامت کی ہوں لانکیاں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے عَمَّا يَتَسَعَلُونَ یہ آپس میں کس بات کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں یعنی نابائی لازیم بہت بڑی خبر کی اللَّذِهُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ جس میں وہ کئی راہ میں ہیں کئی باتیں نکال رہے ہیں اور اختلاف میں ہیں قَلَّا سَيَعْلَمُونَ ہاں ہاں اب وہ جان جائیں گے ثُمَّ قَلَّا سَيَعْلَمُونَ ہاں ہاں پھر وہ جان جائیں گے عَلَمْ نَجَعْلِ الْأَرْبَ مِحَادَ اللَّهَ فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ اور پہاڑوں کو مخیں بنا کے ٹھونگیا اس مقام پر مفضل نے لکھا جب زمین بنائی تو ہر طرف پانی تھا یہاں بیت اللہ شریف ہے یہ نقطہ اول ہے زمین کی پیدائش کا یہاں فرشتوں نے اللہ کا ذکر کیا تو جھاگ پیدا ہوئی اس جھاگ کو پھیلایا تو زمین بن گئی اور زمین کے اندر پانی پہ جو چیز دول رہی ہوتی ہے قرار نہیں تھا تو علامہ ابن نویم نے لکھا کہ فرشتوں نے سرکار کا نام نام اس میں گرامی لکھا تو زمین کو قرار آیا اللہ فرماتا ہے پہاڑوں کو مخیں بنا کر ٹھونگ دو تاکہ یہ اپنے جگہ پر کھڑے رہیں وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ وَخَلَقْنَاكُمَ اَزْوَاجَا اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے جوڑے بنائے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتَ اور تمہاری نیند کو آرام کیا وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسَ رات کو تمہارے لئے پردہ پوش کیا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ اور دن کو روزگار کا ذریعہ بنایا تو خالی کے کائنات نے یہ اپنی نعمتوں کو ذکر کیا اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا اور بارش کا بھی ذکر کیا پروردگار اشارت فرماتا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا یَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُورِ جس دن سور میں پھونکا جائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام سینگ نمہ پھوک ماریں گے ایک چیز میں وہ سور اسرافیل ہوگا فَتَعْتُوْنَا اَفْوَاجَا فوج کی فوج گروہ کے گروہ آئیں گے وَفُتِحَتِ السَّمَا آسمان کھول دیا جائے گا فَقَانَتْ أَبْوَابَا کے دروازے ہو جائے گا وَسُجِرَتِ الْجِبَال پہاڑ چلائے جائیں گے فَقَانَتْ سَرَابَا اور وہ چمکتے ریتے کیتنا ہو جائیں گے اِنَّ جَهَنَّمَ قَانَتْ مِرْسَادَا بے شک جہنم تاک میں ہے لِتَاغِنَ مَآبَا اور یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان آئے بینا کے اندر کچھ باتیں ان لوگوں کے لئے ذکر کی جو انکار کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ كِتَابًا ہم نے ہر چیز کتاب میں لکھ رکھی ہے کچھ ملائکہ لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین دائیں اور بائیں اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ہمارے پاس ہر چیز محفوظ ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَادَا بے شک درنے والوں یعنی متقین کے لئے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن کوئی نہ بول سکے گا مگر وہی جس کو اللہ ازن دے گا اور وہی ربِ قدوس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جس وقت یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے پیش ہوں گی یَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْ جب آدمی دیکھے گا مَا قَدَّمَتْ يَدَا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بیجا وَيَكُولُ الْكَافِرِ تو کافر بول اٹھے گا يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَ کاش کسی طرح میں پھر مٹی ہو جاؤں میں خواہ کی ہو جاؤں کہ میں آج کا یہ دن دیکھ رہا ہوں سورہ النازیات اس کی چھالیس آیات ہیں اور یہ وہ سورہ ہے جو مکی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے والے فرشتوں کی کیفیتوں کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَّا زِعَاتِ غَرْكَ قسم ہے اس کی جو سختی سے جان کھینچیں یہ کافروں کی جب کافر کی روح نکلتی ہے تو ایک ایک جسم کے حضور سے جسنا کانٹے چوبے ہوں اور اس کو کھینچ کے نکالا جائے وَنَّا شِطَاتِ نَشْتَ اور اس کی قسم جو نرمی سے بند کھولیں یہ مومن کے لئے مومن کے لئے اتنی نرمی ہے سرکار فرماتے ہیں مومن کے بدن سے روح اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کی بھری ہوئی مشک سے پانی کا کترہ ٹپکتا ہے آرام سے روح نکالی جاتی ہے وَسَّابِحَاتِ سَبْحَا اور آسانی سے تیرنے والے جو آسانی سے تیریں اس سے مراد مومن کی روحیں ہیں روح آسمان اور زمین کے درمیان بھی دیتے ہیں بلکہ حدیث میں آیا جب مومن کی روح نکلتی ہے جنت کا کفن دیا جالا ہے جنت کی ہنوت اور خوشبو لگا کے تو اس کو آسمان کی طرح لے جائے وہ روح جاتی ہے فرشتے خوبصورت اور خوشبو دار روح کے پاس سے گذر کہتے ہیں کس کی روح ہے اس کے نام لیا جاتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے اچھے اچھے نام لیا جاتے ہیں جو لوگ اس کو کہتے تھے تو مومن کی روح کے برمہ جو ایسے تیرتی ہیں فَسَّابِقَاتِ سَبْقَا پھر آگے بڑھ کر جل پہنچنے والی فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا پھر کام کی تدبیر کرنے والی یوم ترجف الراجفہ اور جس دن تھر تھر آئے گی تھر تھر آنے والی یعنی قیامت کا دن آئے گا تَتْبَوْحَ الرَّادِفَا اور اس کے پیچھے آنے والی قُلُوبُ یوم اَعْزِمْ وَاجِفَا کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے اب شاروحا خاشیا آنکھیں اوپر نہ اٹھ سکیں گی يَكُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَا کافر کہے گا کاش میں الٹے پاؤں پھر پھر جاؤں اَإِذَا كُنَّا اِذَامًا نَخِرَا کیا جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گی قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ قَرَّةٌ خَاسِرَا یوں پلٹنا تیرے لیے نقصان ہے فَإِنَّا مَاہِيَا زَجْرَةٌ وَاحِدَا پھر ایک ہی جڑک ہوگی فَإِذَا هُمْ بِسَاحِرَا تو وہ سارے کھلے میدان میں آ جائیں گے تو قیامت کے بارے میں یہ ہول ناکیوں کا ذکر کیا کہ سب کے سب کھلے میدان میں آ کے پڑے ہوں گے قفار جب اللہ کی طرف سے ایک حکم آئے گا اللہ تعالیٰ نے جنابِ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا جنابِ موسیٰ علیہ السلام جس وقت مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے اور ملکِ شام کے قریب جہاں تور پہاڑ ہے وہاں پاک وادی طوا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے دور سے روشنی دیکھی پہنچے تو درخت ہے بکہِ مبارکہ ہے اِذْنَادَاهُ رَبُّهُ اور جب اسے اس کے رب نے پکارا بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوا پاک جنگل طُوا میں ندا فرمائی اِذْحَبْ اِلَا فِرَعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا فیرون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جنابِ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اسا جو ازدھا بن جاتا اور چمکتا ہوا ہاتھ عطا کیا خالی کے کائنات نے ان آیاتِ بیانات کے اندر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور فیرون کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کیا جو تفصیل سے پیچھے گزر گیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَانِ الْحَوَى جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا وَنَهَن نَفْسَانِ الْحَوَى اور خواہشاتِ نفسانی کو اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا یعنی یہ انسان گناہ سے اللہ کے در سے رک رہا ہے اس کو خوف ہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہ اس در کی وجہ سے گناہ کو چھوڑتا ہے وَنَهَن نَفْسَانِ الْحَوَى نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَى جنت اس کا ٹھکان ہے لہذا انسان اللہ کے خوف سے گناہ کو ترک کرے علامہ اقبال کہتے ہیں تُوْغَنِ اَزْهَرْ دُوْعَالَ مَنْ فَقِير روزِ مَحْشَرْ اُزْرْحَائِ مَنْ فَقِير یا اللہ تُو بے پرواہ ہے اگر میرا حساب و کتاب نہ بھی لے تو کیا ہے وَرْحِسَابَمْ رَاتُ بِينِ نَا گُزِير اَزْنِگَاہِ مُصْتَفَىٰ پِنْهَا بَقِير یا اللہ اگر تُو میرا حساب و کتاب لے گا تو مجھے رسول اللہ کے سامنے کبھی رسوانہ کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم خالی کے کائنات نے اس مقام پر واضح کر دیا جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے در جاتا ہے اللہ رب العزت پھر جنت اسے یقیناً عطا فرماتا ہے سورہ عابس مکی ہے بیالیس آیات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عطبہ بن ربیع ابو جہل بن حشام عباس بن عبد المطلب عبی بن خلف عمیہ بن خلف دیگر قریش کے اشراف موجود تھے آقا علیہ السلام ان کو اسلام کے بارے میں بتا رہے تھے اسلام کی دعوی دے رہے تھے اسی اسلام میں ایک نبینہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے اور ان کو چونکہ نظر نہیں آتا تھا پتا نہ چلا آقا علیہ السلام کو پکارتے پکارتے آگے بڑھے چونکہ ان کو دکھائی تو نہیں دیا کہ سرکار گفت کو فرما رہے ہیں جب وہ پکارتے ہوئے آگے بڑھے بات میں مخل ہوئے تو سرکار کو ناغوار گزرا اور آپ نے چہرہ پھیرا لیکن اللہ رب العزت کو یہ عدا پسند نہیں آئی پروردگار نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا عابس وطولہ پیارے محبوب آپ نے مو پھیر لیا تیوری چڑھائی یعنی گسے کا اظہار کیا اپنے ماتے پہ بل ڈالا اور مو پھیر لیا جب آپ کے پاس وہ نبینا حاضر ہوا کیا معلوم کہ شاید وہ سترہ ہو یعنی پروردگار نہیں ہے ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب یہ جو آپ سے امید بان کر آیا ہے اتنی محبتوں سے آپ اس کی طرف توجہ کریں یہ جو لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات مانے نہ مانے انہوں نے تو آپ کو تصریر نہ کیا لیکن جس نے مان لیا آپ اس کو سینے سے لگائیے یہ انداز اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے لیے اسی مقام پر ذکر کیا خالق کائنات نے اسی طرح اس مقام پر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو اللہ کے خوف سے اپنے دل میں خشیت الہی کو رکھ کے رب کی عبادت کرے گا اللہ اسے اپنی بارگاہ سے انعام بھی عطا فرمائے گا اللہ نے انسان کی تخلیق کا بھی زکر کیا اور پروردگار نے اشارت فرمایا جس وقت قیامت ہوگی جب وہ کان پھارنے والی چنگار آئے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا وَأُمِّهِ وَأَبِي مَا بَاب سے بھاگے گا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا یعنی اس دن ایسا قیامت کی ہول لاکی کا اور اس اللہ کے جلال کا غلبہ ہوگا کہ حقیقی رشتے بھی بندہ بھول جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ ذکریاں کیا اس کے بعد سورہ تقویر مکی سورہ ہے اس کی انتیس آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اور کرم کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ جب دھوپ لپیٹ دی جائے گی وَإِذَا النُّجُو مُنْقَدَرَتْ جب ستارے جھڑ پڑیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُّیِّرَتْ جب پہاڑ چلائے جائیں گے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ جب اونٹنیاں بھاگی بھیریں گی یعنی جو اونٹنیاں حاملہ ہوتی ہیں اگرچہ اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے ایسے بھاگ رہی ہوں قیامت کا حال ہوگا کسی کو خبر نہ ہوگی وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے آج تو وہ لڑ رہے ہیں وحشی جانور قیامت کی ہولناکیوں میں کسی کو حوش نہ ہوگا وَإِذَا الْبِحَارُ السُجِّرَتْ جب سمندر سلگائے جائیں گے وَإِذَا الْنُفُوسُ زُوِّجَتْ جب جانوروں کے جوڑے بنیں گے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ جب زندہ دبائی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا چاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو خود زندہ دبا دیتے اور مار دیتے آقا علی صلات و سلام سیکھ سے آبین ارز کے پیارے آقا میں نے اپنی بہت سی بیٹیاں زندہ دبا دیں سرکار نے فرمایا تو میں کبھی اس پہ ترس نہیں آیا ارز کی ہاں پیارے آقا ایک مرتبہ میں کافلے میں گیا تھا کیونکہ اس وقت لوگ تجارت کے لیے جاتے تو مہینہ مہینہ لگ جاتا دو دو تین دیں مہینہ لگ جاتے تو کہا مجھے پتہ نہ تھا پیچھے سے میری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میری زوجہ نے اس کو پالنا پوسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ جب میں آیا تو اس نے اس کو چھپا دیا پھر کچھ عرصے بعد چلا گیا کہتے پھر میں اچانک آیا تو وہ میری بیٹی کو کنگی کر رہی تھی تو میں نے کہا یہ کون ہے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے تو عرض کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیٹی کو دیکھ کے عجیب ہمارے اندر کیفیت پیدا ہوتی جہلیت کا دور تھا کہ میں اور بیٹی کا باپ تو موقع پا کر کہا کہ میں اس کو لے کے وہاں سے گیا جنگل میں گیا اور بٹھایا اور گڑا کھوڑنے لگا تو میری بیٹی پوچھتی اببا جی آپ کیا کر رہے ہیں تو میرے دل میں رحم نہیں آیا یہاں تک کہ گڑا کھوڑ کے جب میں نے اٹھا کے اس کو دالا اور مٹی ڈالنے لگا تو وہ تڑپ تڑپ کے مجھے پکارتے رہی اببا جی میرے اوپر کیوں مٹی ڈال رہے ہیں یہ سنتے ہوئے سرکار کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے سرکار رونے لگے کہ کیسا جاہلیت کا دور تھا جہاں باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زمین میں دبا رہا ہے کوئی رشتے کا تقدس نہ تھا کوئی رشتے کا بھرم نہ تھا سرکار رونے لگے اور عرض کیا پیارے آقا میں مٹی ڈالتا رہا وہ روتی رہی چلاتی رہی اببا جی مجھے مجھ پہ ظلم نہ کریں پیارے آقا ہمارے دل اتنے سخت تھے میں نے مٹی ڈال کے اپنی بیٹی کو زندہ دبا دیا اتنا برا دور آقا علیہ السلام نے پھر اس معاشے میں بتایا کہ بیٹی کا کیا مقام ہے سرکار نے فرمایا جس نے تین بیٹیوں کی پروش کر کے اس کو بیعا دیا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا اور ایک جگہ دو کا بھی ذکر ہے اور آقا علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی جب آتی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے یہ بیٹی کا مقام آقا علیہ السلام نے بتایا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے آیت نمبر آٹھ میں جب زندہ دبائی ہوئی اس بیٹی سے پوچھا جائے گا تو یہی زمبین کو دلت تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا جب نامِ عمال کھول دیے جائیں گے جب آسمان کی کھال بھی کھینچ لی جائے گی اور جب جہنم کو بڑھکایا جائے گا وَإِذَلْ جَنَّتُ اُزْلِفَتْ جب جنت پاس لائے جائے گی حالیمت نفس ما احضرت ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے کیا فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسْ قسم ہے جو الٹے پاؤں پھرے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر قیامت کی کچھ ہولناکیوں کا ذکر کیا اور فرما دیا تم کہاں جاتے ہو اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر رب کی طرف تمہیں رجوع کرنا چاہیے سورہ الانفتار اس کی انیس آیات ہیں یہ سورت بھی مکی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا اِذَلْ سَمَا أُن فَتَرَتْ جب آسمان پھٹ پڑے گا وَإِذَلْ قَوَا كِبُنْ تَسَرَتْ تارِ جھڑ پڑیں گے وَإِذَلْ بِحَارُ فُجِّرَتْ سمندر بہا دیے جائیں گے وَإِذَلْ قُبُورُ بُعْسِرَتْ جب قبریں قرے دی جائیں گی عَالِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ہر جان جان لے گی اس نے جو آگے بھیجا اور پیچھے بھیجا یا ایوہ الانسان اے آدمی اے انسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ کس چیز نے تمہیں فرید میں ڈالا اپنے کرم والے رب سے اللَّذِي خَلَقَكَ جس نے تجھے پیدا کیا فَسَوَّاقَ پھر ٹھیک بنایا فَعَدَلَكْ پھر ہموار کیا فِي اَيِّ سُورَةٍ مَّا شَعَ عَرَقْقَبَكْ جس سورت میں چاہا تمہیں ترقیب دے دیا اللَّهِ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَا حَافِزِينَ بے شک تم پر کچھ حفاظت والے نگے بان ہیں وہ کرامن قاتبین ہیں يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں اِنَّا الْعَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہوں گے وَإِنَّا الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمِ اور بے شک بدکار جہنم میں ہوں گے اللہ رب العزت نے اس مقام پر ارشاد فرمایا جس دن ہر جان کو پتا لگ جائے گا جو اس نے دنیا میں کیا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِ ذِنْ لِلَّهِ قیامت کا خوبصورت ذکر اور اس کی حول نہ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ متففین کے اندر جس کی چھتیس آیات ہیں اس سورہ کے اندر بھی رب قدوس نے ذکر کیا ان کا جو کم تولنے والے ہیں ناظرین معاشرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی دوسرے کا حق مارے تو معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا اسلام بڑے خوبصورت انداز میں کچھ حقوق ہمیں بتاتا ہے جس میں یہ بھی ہے کہ ناب تول میں کمی نہ کرو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ کم تولنے والوں کی ہلاکت ہے خرابی ہے اللَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ جب وہ کسی چیز کو تولتے ہیں ماب لیں يَسْتَوْفُونَ تو وہ ماب پورا لیں وَإِذَا قَالُوهُمْ اور جب انہیں ماب تول دیں اَوْوَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ تو پھر اس میں کم کر دیں یعنی ماب تول میں جو کمی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے یقیناً وہ ربِ قدس کی رحمت کو کبھی نہیں پاسکتا وہ خسارے والا ہے وہ يُخْسِرُونَ میں ہے وہ خسارہ اٹھانے والا ہے اللہ رب العزت نے اس مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا اللَّذِينَ يُقَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ فَلَوْوْا جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اِذَا تُطْلَعَ لِهِ آیَاتُنَا جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جائیں قَالَ أَسَاتِيرُ الْاَوَّلِينَ کہتا ہے یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں سٹوریاں اور کس سے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ تو تمہارے عبرت کے لئے کہ ہم نے پہلے یہ کیا پہلی قوموں کو توا کیا اور تمہیں ہم سراتِ مستقیم کی طرف لے جانا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس لئے اشار فرماتا ہے اور ہاں ہاں جو نیکوں کی لکھت ہے پڑھت ہے وہ سب اپنے اونچے محل علیین میں ہوں گے اللہ نیکوں کاروں کو علیین میں عالی مقام عطا فرمائے گا کفار کا ذکر ہوا اور ان کے عذاب کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ ذکر کیا سورہ انشقاق پچیس آیات ہیں اس کی اور یہ بھی سورہ مکی ہے اللہ فرماتا ہے اور اپنے رب کے حکم سے سنے اور یہی اسے صداوار ہے یعنی یہی اسے ججتا ہے جب زمین دراز کر دی جائے گی جو کچھ اس میں ہے وہ بھی باہر آ جائے گا ڈال دے گی اس کے بطن میں غصانے مردے سب باہر آ جائیں گے زمین سے وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے رب کے حکم سے وہ سنے اور یہی اسے ججتا ہے عمل کے نتائج بھی انسان کو ایسے ملیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ اچھاہت فرماتا ہے اس سورہ میں کسی کو دائیں ہاتھ میں نامائے مال اور کسی کو بائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ والوں کو جہنم کی طرف دکیں لگا جائے گا آیت سجدہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا آیت نمبر اکیس میں سورہ بروج اس کی باعث آیات ہیں مکی سورہ ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرماتا ہے وَسَّمَا اِذَاتِ الْبُرُوجِ قسمِ آسمان کی جسمِ برج ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر برج بنائے اور پروردگار نے اس کی قسم اس مقام پر اٹھائی ان کی تعداد بارہ ہیں اور یہ اللہ کی حکمت عجائبِ حکمت کا خوبصورت اظہار ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْيَوْمِ الْمَعُودِ جس دن وعدہ کیا جائے گا وَشَاهِدِمْ وَمَشْهُودِ اور جس دن جو گواہ ہیں ان کو بھی پیش کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَا وَاقِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ شَهِيدِ اللہ ہر چیز پر دوا ہے ان آیاتِ بیانات میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ کی گرفت بہت سخت ہے پروردگار فرماتا ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدِ وہ جو چاہے کرے حَلْ عَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ کیا تمہارے پر لشکروں کی بات آئی یہ فیرون اور سمود بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ خدائی کے دعوے کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس صفہ آستی سے ہی مٹا دیا سورہ الطارق تیرہ آیات ہیں اس کی مکی سورہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَالسَّمَائِ وَالطَّارِقِ آسمان کی قسم اور رات کو آنے کی قسم قَمَا عَدْرَا قَمَالطَّارِقِ اور کچھ تم نے کیا جانا وہ رات کو آنے والی کیا ہے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالْيَنْذُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقِ چاہیے انسان غور کرے اس کو کس چیز سے بنایا خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَعْفِقِ اس کو ایک اچھلتے پانی سے بنایا يَخْرُجُ مِمْ بَيْنِ الصُلْبِ وَالطَّرَائِدِ جو پیٹھ اور سینوں سے نکلتا ہے اِنَّهُ عَلَى رَجِهِ لَقَادِرِ جو تمہیں پیدا کر سکتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ تمہیں لٹانے پر بھی قادر ہے واپس کرنے پر بھی لہذا تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے جس نے تمہیں زندگی دی وہ تمہیں موت بھی دے سکتا ہے اور وہ اس چیز پر قادر ہے اور جب چاہے وہ تمہیں موت دے گا اور اس نے موت دینی ہے سورہِ عَلَى مکی سورہ ہے اس کی انیس آیت ہے اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا سَبْ بِحِصْمَ رَبِّكَ الْعَالَى اب میرے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے اللَّذِي خَلَقَا کا جس نے تمہیں پیدا کیا فَصَوَّا اور ٹھیک کیا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا جس نے اندازے میں رکھا اور را دی وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرَعَا جس نے چارہ نکالا فَجَالَهُ غُسَاءً اَحْوَا اور خوشک سیاہ کر دیا اللہ رب العزت نے اس مقام پر یہ بھی ارشاد فرما دیا قَدْ أَفْلَهَ مَنْ تَذَكَّا بے شک وہ مراد کو پہنچا جو پاک اور سترا ہوا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اپنے رب کا نام لیا اور اس نے نواز پڑھی بَالْتُوْ اُسْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اللَّهَ فرماتا تُم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وَالَآخِرَةُ خَيْرُ وَعَبْقَا آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کی بھی عظمتوں کو اس انداز میں ذکر کیا جو اللہ کے احکام کو ماننے والے تھے سورہ غاشیہ چھبیس آیات ہیں اور یہ بھی مکی سورہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَا کیا تمہارے پاس اس مسئیبت کی خبر آئی وَجُوْهُ يَوْمَ اِذِنْ خَاشِيَا اس دن کتنے ہی مو ذلیل ہوں گے عاملت الناصبہ مشکت جی لیں گے تَسْلَا نَارًا حَامِيًا بڑکتی آگ میں ہوں گے تو خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جہنم کی آگ بھی ہوگی اور نیکوکاروں کے لئے انعام بھی ہوں گے اور جو کفار ہیں وہ رب قدوس کے بنائے ہوئے اس حکم کی طرف جائیں گے کہ جہاں پھر کبھی بھی ان کے لئے کامیابی نہ ہوگی اللہ فرماتا ہے تمہیں اگر ان چیزوں پر شک ہے تو اللہ کی قدرت کو دیکھو وَإِلَى الصَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ آسمان کو دیکھو کیسے ہنچا کیا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ پہاڑوں کو اس نے کیسے قائم کیا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ زمین کیسے بچھا دی فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ تم نصیت سناؤو یہی نصیت ہے ناظرین سے پتا چلا یہ ساری آیات اللہ تعالی ہمیں متنبع کرنا چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے نیکی کی طرف آئے ناظرین انسان کی زندگی جو ایک بادیچہ اتفال میں گزارا ہے ایک امتحان گاہ میں ہے یہاں بہت سے لوگ آئے اور گئے یہاں خیر اور شر دونوں ہی ہیں لیکن پروردگار انہی کو انعام دیتا ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی کے انعامات سے حاصل کرنے والے ہیں سورہ فجر اس کی تیس آیات ہے مکی سورہ ہے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا والفجر والعیال عاشر اس صبح کی قسم اور دس راتوں کی والشف والوتر اور جفت اور تاق کی واللیل اذا یسر اور رات کی جب چل دے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم نے دیکھا قوم آدھ کو ہم نے کیا حال کیا اور دیکھا قوم سمود کو کیا حال کیا ہم نے دیکھا تھا آپ نے دیکھا فیرون کو کس طرح خدائی کا دعویٰ کیا اللہ فرماتا ہے یہ سب تباہ و برباد ہوئے اور اللہ رب العزت سے رب اسے ہی انام عطا فرماتا ہے جو یقیناً کامیابی کی راہوں کی طرف چلنے والا ہے بعض لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے ایسے ہی اس دور میں کچھ لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے تھے وارثوں کا مال کھا لیتے تھے جیسے آج کا لوگ کہتے ہیں بہنوں کو ہم کیوں وراست دیں بہنوں کو جیز دے دیا ہے اور بہنوں کی وراست کھا جاتے ہیں یہ حرام ہے جو حق ہے اس کو دینا لازم ہے اور یہ حق اللہ نے متعلق کیا ہے لہذا زندگی میں ہمیں اپنی اپنی ملکیت کو بھی واضح کرنا چاہیے اور آرے کو اس کا حق بھی دینا چاہیے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا وَتَأْقُلُونَتْ تُرَاسَ أَقْلًا لَمَّا وَمِیرَاسْكَ مَال حَبْ حَبْ کھاتے ہیں تیزی سے کھاتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا وہ مال کی محبت بھی دل میں رکھتے ہیں اللہ فرماتا كَلَّا اِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا ہاں جب زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پاش پاش ہو جائے گی وَجَا رَبُّكَ وَالْمَالَكُ صَفًّا صَفًّا تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتوں کی کتارے لگ جائیں گی وَجِعَيَوْمَا اِذِن بِجَحَنَّم او زن جہنم لائی جائے گی اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس دن وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے کفار کی خواہش ہوگی کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں مانا وہ ایسی گمراہی کی طرف مفتلا ہوں گے اور جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی حکم کے مطابق گزاری انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو کچل دیا نفس امارہ سے لوامہ لوامہ سے ملہمہ اور ملہمہ سے رادیہ رادیہ سے مردیہ اور مردیہ سے جب نصف مطمئنہ پر فائز ہوئے اللہ فرماتا ہم ان کو صدا دیں گے یا ایتو ہن نفس المطمئنہ اے اتمنان والی جان ارجعی الى رب کی رادیہ تم مردیہ اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آجا تو رب سے راضی ہے اب تجھ سے راضی ہے فادخلی فی عبادی میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا وادخلی جنتی اور میری جنت میں آ جا یہ اہل ایمان کو اللہ عظمتیں عطا فرمائے گا سورہ بلد یہ سورہ مبارکہ اس کی بیس آیات ہیں اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے محبوب کی شہر مقدس کی قسم اٹھائی پروردگار ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بحاضل بلد مجھے اس شہر مکہ کی قسم اور کس لیے قسم مکہ میں بیت اللہ بھی ہے مکہ میں حجرِ اسود بھی ہے مکہ میں ابراہیم بھی ہے جبلِ ابو قبیس بھی ہے بہت سی عظمتیں ہیں اللہ فرماتا ہے نہیں اس لیے وَأَن تَحِلُّمْ بِحَاظِ الْبَلَدْ اے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے اس سے پتا چلا یہ مکہ مکرمہ کی جو عظمت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس لیے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی طرف اس کو نسبت کی تو خالی کے کائنات نے پھر اسی سورہ مبارکہ میں بھی لوگوں کا ذکر کیا جو قیامت میں دائیں نام اعمال دائیں ہاتھ کا نام اعمال اور بائیں ہاتھ کا نام اعمال ان دونوں کا بھی ذکر کیا سورہ شمس مکی ہے اس کی پندرہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ اشاہ فرماتا وَالشَّمْسِ وَدُحَاحَا سورج اور اس کی روشنی کی قسم وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاہَا چاند کی اور جب اس کے پیچھے آئے وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاہَا اور دن کی جب چمکائے وَاللَیْلِ اِذَا يَخْشَاہَا اور رات کی جب اسے چھپائے وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاہَا آسمان کی اس کے بنانے والے کی قسم وَالْعَرْضِ وَمَا تَحَاحَا اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم اللہ نے یہ قسمیں اٹھائیں اور اس کے بعد فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاحَا مُرَاد کو وہ پہنچ گیا کامیاب ہو گیا جو سترا ہوا اس میں اللہ نے سورج کی قسم اٹھائی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک جگہ چارج کی قسم اٹھائی اور اس کے اندر تطبیق کیا ہے میں سورت دہا میں بتاتا ہوں یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنابِ حضرتِ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اللہ نے موجزہ عطا کیا اللہ کے رسول نے کہا ناکت اللہ وَسُقْيَاهَا یہ اللہ کا ناکہ اور اونٹنی ہے اس کو کچھ نہ کرنا فَقَذَّبُوهُ فَاقَرُوحَا انہوں نے جھٹلایا اور اس کی ٹانگیں کار دی فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ پھر اللہ رب العزت نے ان کے گناہ کی سبب سے بِزَمْبِهِمْ فَصَوْوَحَا بستی کو تباہ کر دیا وَلَا يَخَافُ عُقْبَحَا اور اس کا پیچھا کرنے کا اسے کوئی خوف نہیں اللہ فرماتا ہے جو بستیاں جو لوگ میرا حکم نہیں مانتے اللہ فرماتا ہے ان کو صفحستی سے مٹا دیتے ہیں سورة اللائل مکی ہے اس کی بھی اکیس آیات ہیں اللہ تعالیٰ اشاہ فرماتا ہے وَاللائلِ اِذَا يَخْشَا اور رات کی قسم جب چھا جائے وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا دِن کی جب چمکے وَمَا خَلَقَ الزَّاقَرَ وَالْعُنْسَا اور اس کی جس نے نر اور مادہ بنائے اِنَّ سَا يَكُمْ لَشَتَّا تمہاری کوششیں مختلف ہیں پروردگار نے یہاں کچھ عظمتِ ذکر کی اہلِ ایمان کی اور اس سورة مبارکہ میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اشاہ فرماتا ہے وَاسَا يُجَنَّ بُحَلْ عَتْقَ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا مفسرین نے کہا اس عَتْقَ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے غصبِ تبوک میں سارا مال پیش کیا سرکار نے پوچھا ابو بکر گھر کے لئے کیا چھوڑ کیا ہے عرض کیا بَقَئِتُ اللَّهَ وَرَسُولَ سب تو لے آیا گھر میں اللہ یا اس کا رسول چھوڑا ہے اللہ فرماتا اللَّذِي يُعْتِ مَالَهُ يَتَزَكَّ جو اپنا مال دے دیتا ہے سب کچھ دے دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے جس وقت اللہ رب العزت نے یہ سارا عمل دیکھا تو جبریلِ عمین علیہ السلام آئے تو ٹارٹ کا لباس پہنے کیونکہ ابو بکر صدیق نے بھی وہ پہنے تو پوچھا جبریل یہ کیا ماجرہ ہے عرض کیا آج رب کو ابو بکر صدیق کی عداب بڑی پسند آئی اور سارے فرشتوں نہیں لباس پہنے اور اللہ پوچھتا ہے ابو بکر اس حال میں راضی ہے اللہ فرماتا اللَّبْتِغَا وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى وہ تو اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے اور بکر صدیق رو پڑے کہا اَنَا رَادِنَا رَبِّنَ پیارے آقا میں کون ہوں اپنے رب سے نراز ہونے والا اللہ تعالیٰ نے آئیت اتاری وَلَا صَوْفَ يَرْدَا اللہ فرماتا ہے ان قریب وہ راضی ہو جائے گا یہ جنابِ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے سورة دُحا مکی ہے اس کی گیار آئیتیں ہیں کچھ دن وحی کا نزول رک گیا کافر کہنے لگے وَدَّا رَبُّ مُحَمَّدِ الْمُحَمَّدَ نَوْذُ بِاللَّهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اب ایک طرف سے وحی نہیں آ رہی ادھر سے کافروں کے تانے ہمارے آقا رنجیدہ دل ہوئے تو پروردگار نے یہ صورت نازل کی اور فرمایا وَدْدُحَا چاشت کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا رات کی قسم جب چھا جائے اب سوال پیدا ہوا کہ یہاں تو اطراز سرکار کی ذات پر ہے تو قسم چاشت کی چاشت ایک وقت ہے جب سورج بلند ہوتا ہے تو چاشت کی قسم کھانے کا کیا مطلب اور رات کی قسم تو یہاں اور پیچھے وَشَمْسِ وَدُحَا آلہ حضرت اس مقام پہ کہتے ہیں اے ہے کلامِ الٰہی میں شمسُ دُحَا یہ جو اللہ کے کلام میں شمس اور دُحا چاشت کی اور دن کی قسم ہے یہ نہ سورج ہے نہ چاشت ہے بلکہ یہ ہمارے آقا کے رخِ تابان کی قسم ہے چمکتے چہرے کی ہے کلامِ الٰہی میں شمس و دُحا تیرے چہرہِ نور فضا کی قسم قسمِ شبِ تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ذلفِ دوتا کی قسم فرمائے رات سے مراد سرکار کی کالی ذلفِ دن سے اور چاش سے مراد سرکار کا چمکتا چہرہ اور اللہ فرماتا ہے مابوب یہ کافر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا ذرا اپنے پیارے اور نورانی سے مکھڑے پر ان کالی کالی ذلفوں کو بکھیر کر تو دیکھیں کیا اتنا پیارا محبوب بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی مَا بَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا كَلَا آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ مکرو جانا اور فرمائے آپ کی شان تو یہ ہے محبوب ہم آنے والی ہر گڑی میں پہلے سے زیادہ آپ کو عطا فرمائیں گے وَلَا صَوْفَ يُعْتِقَ رَبُّكَ فَتَرْدَا اور بے شک آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا فتردہ آپ راضی ہو جائے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے وَلَا صَوْفَ يُعْتِقَ رَبُّكَ فَتَرْدَا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک قریب تمہیں اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے عَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا فَآوَا کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی وَوَجَدَكَ ضَالًا فَحَدَا کیا اس نے آپ کو اپنی محبت میں دوبا ہوا نہ پایا کہ اپنی طرف را دے دی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَعَغْنَا اور تمہیں حاجت من پایا تو غنی کر دیا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَد تم یتیم پر دباؤ نہ ڈالو وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَد مَنگتے کو نہ جھڑکو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو سورہ انشراح ناظرین جنابِ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں رب شرح لی صدری یا اللہ میرا سینہ کھول دے جب ہمارے آقا کی باری آئی سورہ انشراح آٹھ آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مکی سورہ ہے ارشاد فرمایا عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ پیارے مابوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے اور یہ سورہ مبارکہ میں سرکار کے سینہ کے کشادہ ہونے اور وسی ہدایات کی طرف اشارہ ملتا ہے معرفت اور عظمتِ نبوت کا وہ عالی مقام جو اللہ نے عطا کیا وَعَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَحْ لَكَ ہم نے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا سورہ تین یہ سورہ اس کی آٹھ آیتیں ہیں مکی ہے اس میں اللہ نے قسمیں اٹھائیں وَت تین انجیر کی قسم وَالزَيْتُون زیتُون کی قسم وَتُورِ سینین اور تُورِ سینہ کی قسم وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم چار قسمیں اٹھائیں آخر بات کیا کہ اللہ نے اتنی قسمیں اٹھائیں فرمائے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْوِیمَ ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ یہی انسان پھر نیچے سے نیچے اسفلِ سَافِلِينَ میں جاتا ہے کیسے فرمائے اِلَّا لَّذِينَ آمُنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان لے آیا اور اچھے عمال کیے فَلَهُمْ أَجْنُ غَيْرُ مَمْنُونَ اس کے لیے بے پناہ بے حد سواب ہے اور جو نیک عمال کی طرف نہیں جاتا وہ پھر اسفلِ سَافِلِينَ میں جاتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دل، نفس اور روح یہ ساری کیفیت عطا کی اب انسان کو ساری زندگی ایک ترازو پکڑ کے رکھنا ہے اور دل کو زیادہ اگر وہ اپنی اکل کی طرف لے کے جائے گا تو بھی گمرائی کی طرف جائے گا پھر وہ فلسفیانہ موشغافیوں میں بڑھا رہے گا اکل کی طرف بھی زیادہ نہیں جانا اور نفس کی طرف بھی نہیں جانا نفس کی طرف جائے گا تو بھی خواہشاتِ نفسانی سے اصفلِ سَافِلِينَ کی طرف جائے گا انسان نے یہ ترازو پکڑ کے رکھنا ہے ساری زندگی اور اس کے اندر لیول رکھنا ہے اکل اور نفس کا اور دل یہ مرکزِ ایمان ہے اس کی خصوصیات کے ساتھ نورانیت کے ساتھ قربِ الٰہی کو حاصل کرنا ہے تو اللہ فرماتا فَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِيب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی طرح ہے آپ کے میں ان کے قریب ہوں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اللہ فرماتا میں تمہارے قریب ہوں تو لہذا اس میں بتا دیا گیا کہ انسان کو اللہ کی طرح رجوع کرنا چاہیے سورہ علق پہلی سورہ آقا علیہ السلام دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر غارِ حرامِ جلوہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں کوئی قرآن نہیں تھا کوئی نماز نہیں صرف غور و فکر ایک دن بیٹھے تھے ایک رشتہ آ گیا کہتا ہے اکرا پڑھئے آپ آلڑی اللہ کی عباد میں مشغول تھے آپ نے کہا مانا بکارم میں نہیں پڑھتا اس نے پھر عرض کیا اکرا پڑھئے آپ نے کہا مانا بکارم میں نہیں پڑھتا اللہ کی عباد میں مشغول تھے آپ نے کہا یہ کون ہے مجھے رب کی یا سے اٹھا کے کہہ رہا پڑھئے اس نے آپ کو سینے سے لگایا صحیح بخاری حتی بالغ من الجہدہ سرکار فرماتے ہیں جبریلی امین علیہ السلام کی طاقت کی بھی انتہا ہو گئی پھر چھوڑا اور کہا اکرا بسم ربی کل لذی خلق پڑھئے اسی رب کے نام سے اس نے آپ کو پیدا کیا تو سرکار سمجھ گئے کہ ہاں میں آلڑی جس رب کی یاد میں بیٹھا ہوں یہ مجھے اسی رب کا نام لینے کو کہہ رہا ہے تو آپ نے فرمایا اکرا بسم ربی کل لذی خلق آپ نے یہ آئے پڑھی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کی یہ پانچ آیتیں پہلے اتری خالق الانسان منالک جس نے خون سے پیدا کیا اکرا وربک الاکرم پڑھو وہ تمہارے رب بڑا عظیم ہے اور کریم ہے اللذی علم بالکلم جس نے کلم سے لکھنا سکھایا اور یہ ساری کی ساری آیات پھر رب ایک و دوسرے بعد میں تو یہ نزول میں پہلی سورہ ہے سورہ قدر یہ سورہ اس کی پانچ آیتیں ہیں اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں شب قدر کی فضیلت بیان کی اِنَّا آنزَلَّاہُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے ایک قرآن شب قدر میں اتارا وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهَرِ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ بَرْرُّوْهُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلْ عَمْرِ اس میں فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام لے کر سلام ہی حتی مطلع الفجر وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک لہذا اس کے بارے میں بعد نے کہا کہ رمضان کی ستائیس وی رات ہے لیکن تاک راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے سورہ بینا اس کی آٹھ آیات ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کتابی کافر اور مشرق اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک کہ ان کے پار روشن دلیل نہ آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے روشن دلیل عطا کر دی لیکن پھر بھی یہ انکار کرتے ہیں اللہ کی رحمتوں سے دور ہے سورہ زلزال آٹھ آیتیں ہیں یہ مدنی سورہ ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اِذَا ذُلزِلَتِ الْأَرْضُ ذِلزَا لَهَ جب زمین تھر تھر آ جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا ٹھہ رہا ہے قیامت میں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْكَالَهَ زمین اپنا بوجھ باہر پھینکے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَ آدمی کہے گا اسے کیا ہوا يَوْمَ اِذِن تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَ جس دن اس کی ساری باتیں بتا دی جائیں گی اللہ فرماتا ہے جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہی بتا دی جائے گی جس نے ذرے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہی بتا دی جائے گی سورہ آدیہ یہ سورہ آدیہ اس کی گیارہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ گھوڑے جن پر بیٹھ کر صحابہ جہاد میں جاتے ہیں قسمیں اٹھا کے کہا وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَا قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آباد نکال کر فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کے فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا پھر صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو یہ شان اتا کی تو یہ آیاتِ بینات درحقیقت ان تمام کی تمام عظمتوں کی دلیل ہیں جس میں پروردگار نے ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھائیں کہ جن سے غبار اڑتا ہے فَأَصَرْنَ بِهِ نَكَعَ جس میں غبار اڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی شانوں کو ذکر کرتا ہے جو جہاد کے لئے جاتے ہیں سورِ قَارِيَا اس کی گیارہ آیات ہیں اس میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے الْقَارِيَاتُ مَلْقَارِيَا دِحْلانے والی کیا ہے وہ دِحْلانے والی وَمَا عَدْرَاكَ مَلْقَارِيَا تم نے کیا جانا کہ کیا ہے دِحْلانے والی يَوْمَ يَقُونُ النَّاسُ قَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوسِ جیسے لوگ ایسے ہوں گے جیسے پتنگیں پھیلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اڑھرے ہوتے ہیں وَتَقُونُ الْجِبَالُ قَلْعِحْنِ الْمَنفُوشِ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دنکی ہوئی اون ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے جن کے عمال بھاری ہوں گے ان کو جنت اور جن کے حلقے ہوں گے وہ جہنم سورة تقاسر آٹھ آیتیں ہیں اس کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال کی کسرت نے تمہیں اتنا غافل کر دیا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کا مو دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ واضح کیا مال کو نہ طلب کریں کچھ آخرت کی طرف بھی گور کریں کہ سب دنیا کا حلال ورام کٹھا کرتے جائیں سورة عاصر اس کی تین آیتیں ہیں قسم اٹھائی والعاصر قسم ہے عاصر کی بعد نے کہا اس سے مراد نماز اثر ہے بعد نے کہا اس سے مراد زمانہ ہے یعنی سرکار کا زمانہ یہ سارے زمانے سرکار کے ہیں جو موجودین ہیں آخرین کے لیے اور جتنے آنے والے ہیں سب کے لیے تو عاصر قسم ہے زمانے کی مابوب جو آپ کا زمانہ ہے انسان گاٹے میں ہے مگر جو ایمان لے آئے گا اچھے کام کرے گا اور وہ حق کی وسیعت کرے گا اور صبر کی تلقین کرے گا مطلب یہ ہے کہ برائی پر تو انسان حرف شکایت زبان پر لاتا ہے لیکن حق پر ہوتے ہوئے جھک جانا یہ بہت بڑی بات ہے تو اس سورہ میں خاص طور پر کہا گیا کہ جو حق پر ہے پھر جھک جائے اللہ اس کو بحبوب الجنت میں جنت کے وس میں جگہ آتا فرمائے گا سورہ ہمزہ مکی سورہ ہے نو آیت ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَيْلُلِّكُلِّهُمَذَةِلُمَذَةِلُمَذَةِ خرابی ہے اس کی جو لوگوں کے موہ پہ عیب کرے پیچھے تھے بدی بیان کرے یعنی موہ پہ کچھ اور پیچھے تھے کچھ لوگوں کے موہ پہ عیب بیان کرے اور پیٹ پیچھے برائیاں مال جوڑ کے رکھتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے اور شاید سمجھتا ہمیشہ رہے گا اللہ فرماتا ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا سورہ فیل پانچ آیتے ہیں اب رہا آیا ہاتھیوں کو لے کے اللہ فرماتا ہے کہ یہ بیت اللہ کو گرانے آئے تھا محبوب کیا تم نے دیکھا ہم نے کیا آل کی آتھیوں کا یہ آتھی والے تھے ہم نے ان کے دعوں کو سب کچھ کو تباہ کر دیا اور چھوٹے چھوٹے پرندے آکے ان سب کو گرادی جیسے بوسا پڑا ہوتا ہے سورہ قریش اللہ رب العزت نے قریش کے بارے میں شاہ فرمائے لی اس کی چار آیات ہیں فرمائے قریش کو محل دلائے ان کو سردی اور گرمی دونوں کے جانے کو اس کے دل کا میلان آیا فرمائے انہیں چاہیے کہ اس گھر کی بندگی کریں چس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور اس نے بڑے خوف سے تمہیں امن اتا کیا سورہ معون یہ سورہ مکی ہے سات آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس کو دیکھا جو آخرتے ہیں جو آخرت کے دن کو جڑلاتا ہے یتیم کو بھی دکے دیتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ کیا بندہ ہے اس کی کیا نماز ہے جو نہ کھانا کھلاتا ہے مسکین کو اور ایسے لوگوں کے لیے ان نمازیوں کے لیے بھی خرابی ہے جو نمازوں سے غفلت کرتے ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے سورہ قوسر سب سے چھوٹی قرآن کی سورہ تین آیتیں اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو قوسر کا مالک بنا دیا آپ نماز پڑھیں قربانی دیں آپ کا دشمن ہی تباہ و برباد ہوگا یہ اس وقت جب کفار نے نعوذ باللہ سرکار کے بیٹے کے وصال پر کھا کہ ان کی اولاد ختم ہو گئی ابتر ہو گئے اللہ فرماتا ہے ان کی نسلیں مٹیں گی اللہ آپ کے شان کو زندہ کرے گا قیامت تک کے لئے آپ کی نسل پاک زندہ رہے گی سورہ الكافرون مکی ہے قل یا ایہو الكافرون اللہ فرماتا ہے کافروں تم فرماؤ لا عابد ما تعبدون نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو یہ مکی سورہ ہے ان کو کہا گیا لَكُم دِينُكُم وَلِيَدِينُ تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین سورہ النصر اللہ فرماتا ہے اس کی چھے آیتیں ہیں اِذَا جَا عَنَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْغُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ تم دیکھو گا کہ اللہ کے دین میں کیسے داخل ہوتے ہیں فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ اپنے رب کی سنا کرو پاکی بولو اس کی بخشش شاہ ہو اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے سورہ اللہب سرکارِ دوالم علیہ السلام نے جب اعلانِ نبوت فرمایا اور کفار کو تمام کو کہا کہ اسلام قبول کرو ابو لہب نے سرکار کو ایک جملہ کہا تب بن لکا سائر اليوم تیرے ہاں ٹوٹ جائیں حالانگے یہ چچا ہے اللہ فرماتا ہے تیرے دونوں ہاں ٹوٹ جائیں ابو لہب تو نے میرے محبوب کے بارے میں کہا فرمائے ہم ان قریب بھڑکتے ہوئی تمہیں آگ میں ڈال دیں گے سورہ اخلاص سب سے زیادہ اسمِ توحید کی وضاحت کی گئی چھوٹی سی سورت میں چار آئیتیں ہیں اللہ فرماتا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد کہو اللہ ایک ہے اللہُ السَّمَد اللہ بے نیاز ہے لم يَلِد وَلَمْ يُولَد نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوَ النَّهَد اور نہ ہی کوئی اس کے جوڑکا ہے سورہ فلق آقا علیہ السلام پر آسمِ النبید یہودی کی بیٹیوں نے جادو کر دیا اب اللہ کے نبی پہ کیا جادو ہونا ہے اللہ نے یہ آیتیں اتاریں پانچ سورہ فلق کی اور اسی طرح چھ سورہ ناس کی گیارہ آیتیں حضرت علیہ رضی اللہ عنہ ہو گئے اور ایک کومے سے نیچے اتر کے آپ ایک کتلہ نکال لائے اور اس میں پھر سوئیاں تھی وہ نکال لیں اور گرہ بندی ہوئی تھی ایک ایک آیت پڑھتے اور گرہ کھولتے جاتے وہ سارا جادو کے اثرات ختم ہوئے یہی سورہ پڑھ کے اب بھی دم کریں اور سرکار خود اب امام حسنو حسین کو دم کیا کرتے تھے سورہ فلق مکی ہے پانچ آیتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے قُلْ آوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ تم فرماؤو میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبحوں کا پیدا کرنے والا من شر ما خلق اس کی جو سب مخلوق کی شر سے وَمِنْ شَرِّ غَاسْكِ نِزَا وَقَبُ اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ اور ان عورتوں کے شر سے جو گروں میں پھونکے مارتی ہیں وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ نِزَا حَسَد اور حَسَد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے سورة الناس قرآن کی آخری آیت سورہ مکی چھے آیتیں مکی سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رہم والا قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ النَّاسِ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب مالک الناس سب لوگوں کا بادشاہ الہ الناس سب لوگوں کا خدا مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دوبک رہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے اللہ کے کرم سے سورة الناس سے پورا قرآن مکمل ہو گیا دعا ہے اللہ تعالی ہم نے الہم سے و الناس تک پورے قرآن کے جو آیات اور احکام پڑھے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان آیات بینات کا ثواب ہم محمود اکرم انصاری صاحب کی بیٹی خدیجہ کی روح کو اصحال کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے انصاری برادران ان کے عباو اجداد کے لیے اور بالخصوص پوری امت کے لیے عالم سلام کے لیے اللہ تعالی جہاں کہیں لوگ بیمار پریشانی مسئیبت میں مقتلع ہیں قرآن کی تکمیل کی برکت سے اللہ تعالی سب کی پریشانی دور کرے اور ہم سب کو ان آکام پر عمل کرتے ہوئے ربِ قدوس ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے آقا علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ سے وابستہ ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ قدامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردشِ زمانہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو موسیقی